گریپ فروٹ کے کیا فوائد ہے اور اندر آپ کو مختلف قسم کے لحاظ سے سفید، گلابی، آروبی سرخ گودہ ملے گا گریپ فروٹ فائبر، ویٹامن سی اور لائکوپین کا بہترین ذریعہ ہے یہ کیلوریز میں بھی کم ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ تیز لیکن میٹھا ہوتا ہے یہاں کچھ اہم فوائد ہیں جو وہ اس پھل کی اہمیت پیش کرتے ہیں یہ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو حضن کرنے اور وزن کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں چکوٹرے میں ویٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کو بڑھا سکتے ہیں یہ انٹی آکسیڈینٹس کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو آپ کے خلیات کو نقصان سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں گریپ فروٹ میں پوٹیشیم، کیلشیم اور میگنیشیم بھی ہوتا ہے یہ سب ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ چکوٹرے میں کیلوریز نسبتاں کم ہوتی ہیں ایک درمیانے سائز کے گریپ فروٹ میں لگ بھگ ایک سو کیلوریز ہوتی ہیں لہٰذا اگر آپ ٹریک پر رہنا چاہتے ہیں تو یہ ناشتے کا بہترین آپشن بھی ہو سکتا ہے چکوٹرہ غزائی اجزاء اور انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے گریپ فروٹ ایک غزائی پاور ہاؤس ہے یہ نہ صرف فائبر کا ایک بڑا ذریعہ ہے بلکہ یہ غزائی اجزاء اور انٹی آکسیڈنٹس سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو تحقیق کے مطابق کئی طریقوں سے آپ کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ پھل وٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کے لیے اہم ہے اور انٹی آکسیڈنٹ جیسے لائیکوپین اور بیٹا کیروٹین آپ کے جسم کو سل کے نقصان سے بچانے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں گریپ فروٹ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے گریپ فروٹ طویل عرصے سے اپنے صحت کے فوائد کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جرنل آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ چکترے خراب کولیسٹرول کی سطح کو 6 فیصد تک کم کرنے کے قابل ہے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ہائی کولیسٹرول دل کی بیماری کا ایک بڑا خطرہ ہے لہذا اگر آپ اپنے کولیسٹرول کو کم کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو چکترے کو یقینی طور پر آپ کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے بس اسے اعتدال میں کھائیں کیونکہ اس میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے گریپ فروٹ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے چکترہ کے بارے میں شاید آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا یہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ کتنا ٹھنڈا ہے چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بلڈ شوگر کنٹرول کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے ایک تو یہ کم گلیسیمک خوراک ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ خون میں شوگر کی سطح میں ڈرامائی طور پر اضافہ نہیں کرتا ہے جیسا کہ کچھ دیگر کھانے کی اشیاء کرتے ہیں اس کے علاوہ گریپ فروٹ میں انٹی آکسیڈنٹس اور فلیوناڈز ہوتے ہیں جو تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے اور زیابی تس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی لہٰذا اگر آپ اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو چکوترہ ایک بہترین آپشن ہے چکوترہ وزن میں کمی کو بڑھا سکتا ہے چکوترے کو کچھ مختلف متعلیات میں وزن میں کمی کو فروغ دینے کے لیے دکھایا گیا ہے ایک تحقیق میں محققین نے پایا کہ جو لوگ چکوترے کھاتے ہیں ان کا وزن ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جو نہیں کھاتے تھے اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ چکوترہ کم کیلوریز والا کھانا ہے محققین کا خیال ہے کہ چکوترے میں ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ ہر کھانے سے پہلے آدھا گریپ فروٹ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے اور ان کے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو چکوترہ کھانا شروع کرنا اچھا ثابت ہو سکتا ہے چکوترہ کینسر سے لڑنے میں مدد کر سکتا ہے گریپ فروٹ ایک سپر فوڈ ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے بشمول کینسر سے لڑنے میں مدد کرنا ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چکوترہ چھاتی کے کینسر کے خلیات کی نشونما کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے گریپ فروٹ اینٹی آکسیڈنٹس کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے جو آپ کے خلیات کو نقصان سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے لہٰذا اگر آپ اپنی صحت کو بڑھانے کا کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو چکوترے کو یقینی طور پر آپ کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے یہ مزے دار اور غزائیت سے بھرپور ہے اور آنے والے سالوں تک آپ کو صحت مند رکھنے میں مدد کر سکتا ہے چکوترہ جلد کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے گریپ فروٹ ایک غزائیت کا عجوبہ ہے اور گریپ فروٹ کے دوسرے فوائد میں سے ایک جو تحقیق نے شامل کیا ہے وہ جلد کی صحت کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے چکوترہ وٹامن سی کا قدرتی ذریعہ ہے جو صحت مند جلد کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے اس کے علاوہ چکوترے میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جلد کو فری ریڈکلز سے بچانے میں مدد دیتے ہیں اور یہ لائکوپین کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے جو بڑاپے کی علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے لہٰذا اگر آپ اپنی جلد کی صحت کو بہتر بنانے کا کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو یہ پھل آپ کی روٹین میں شامل ہونا چاہیے چکوترہ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے چکوترے وٹامن سی کا ایک بڑا ذریعہ ہے جو کہ اپنی انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے لیے مشہور ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گریپ فروٹ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں متعلیات سے پتا چلتا ہے کہ چکوترہ خراب کولیسٹرول کی سطح اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی گریپ فروٹ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے نظام حضم کو صحت مند رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اپنی غزہ میں چکوترے کو شامل کرنے کے طریقے کے بارے میں نکات یہ ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ گیپ فروٹ کو اپنی غزہ میں شامل کرنا شروع کریں موسیقی